کچھ نہیں کرنا نکالنے کے لئے بلکل یہ طریقہ اس طرح سے اس کو ادھر تھوڑا سا باہر کریں گے اور یہ باہر نکل آتا ہے پھر اس کو پکڑ کر کے ایسے باہر کچھ لیں گے اب جو بھی کام کرنا ہمیں اس میں کام کرنا ہے کیونکہ یہ ہی ہمارا پلیٹ ہے دوستو اگر آپ لوگ کے پاس میں ایسا کوئی سار ٹوئنس ائر ورڈ سے آپ لوگ کے پاس میں اس طرح کا میرے پاس میں ایک یہ پڑا ہوا ہے ایسا بہت سارا پڑا میرے پاس میں ایسا اگر آپ لوگ کے پاس میں دیکھئےے ہیں کیے ٹوئنس ائر ورڈ سے یہ میرے پاس میں ایک اور ہے ایسا میرے پاس میں بہت سارے ہیں یہ بوٹ کا ہے ایسا اگر آپ لوگ کے پاس میں کوئی سا بھی ہے جس میں کچھ بھی سمجھ سے ہو گیا تو اسے چارجنگ نہیں ہوڑا یا پھر یہ آن نہیں ہوتا ہے یا پھر کچھ سمیں کا کوئی ائر ورڈ سے کام نہیں کرتا یہ ہی یہ کام نہیں کرتا Monroe میں میں یہی کوئی نwość جانا کہ یہ کام نہیں کرتا تو میرے کو اس ویڈیو میں یہی بتانا ہے کہ اس طرح سے یہ صحیح ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ چالو کر کے دون لوگ آکر اپس میں کنیکٹ بھی نہیں ہوتا ہے یا پھر کبھی سمجھ سے ایسا بھی آ جاتا ہے کہ کہیں گر جائے تو ابھی ٹوٹ جاتا ہے یا پھر خراب ہو جاتا ہے یا پھر آواز نہیں آتی ہے چارج نہیں ہوتا ہے بہت سارے سمجھ سے آجتا ہے گرنے کو ایسا کبھی چلاتے چلاتے ہی اس میں سمجھ سے آجتا ہے کبھی دونوں آپس میں کنیکٹ نہیں ہوتے ہیں تو اس طرح کی بہت سارے سمجھ سے آجتا ہے اس میں آتی رہتی ہیں پھر حال اس میں کیا ہو گیا ہے میرے دوست کا ہے یہ اس نے دیا ہے بنانے کے لیے اور اس میں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے کنیکٹ تو ہو رہا ہے لیکن ایک میں آواز نہیں آرہی ہے اس والے میں یا پھر اس والے میں کسی ایک میں آواز نہیں آرہی ہے تو وہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ کس میں آواز نہیں آرہی ہے اور کیوں نہیں آرہی ہے اور ایک چالو نہیں ہوتا ہے اور ایک میں آواز نہیں آتی ہے تو دونوں میں ہی سمجھتا ہے ایک چالو نہیں ہوتا اور ایک میں آواز نہیں آتی ہے تو دونوں کو ہمیں چیک کرنا پڑے گا اگر آپ لوگ پاس میں ایسا کوئی سا بھی ہے ایسا ہے یا پھر ایسا ہے یا پھر ایسا ہے کوئی سا بھی ہے آپ لوگ ایک کو دیکھ لوگے تو تینوں میں سے کسی یا پھر تین یا پھر ایسا کوئی سا بھی آپ کے پاس میں ائر ورڈس ہے یا پھر ائر فون ہے ہے اس طرح کا کوئی سا بھی ہے آپ کے پاس میں ہے تو آپ اس کو صحیح کر پاؤ گے ھانے ایسا ہوگا تو بھی کر پاؤ گے اور اگر ایسا نہیں ہے اس طرح کا ہے نا اگر دیکھن اس طرح کا ہے تو اس کے بارے میں بتانے ہوں تو بھی آپ اس کو کر پاؤ گے ٹھیک ہے اگر ایسا نہیں ہے اس طرح کا ہے تو بھی آپ لوگ کر پاؤ گے خود سے کیونکہ پرسیس سیم ویسا ہی ہوگا سمجھ میں نہیں آگا تو ہم بتا دیں گے بعد میں کمنٹ میں لیکن اس ویڈیو کو دیکھنا کے بعد میں آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا اگر اس طرح کا ہے تو ٹھیک ہے سیم ہے یہ والا اور یہ والا دونوں سیمی ہے میں نے آپ لوگ کو نکل کر دونوں دکھا دیا جس طرح سے اس کا پرسیس چلے گا ویسے اس کا بھی پرسیس چلے گا سیمی تو آپ کے پاس میں جو بھی ہو اور سمجھ سے اگر ایسا آ گیا ہے تو آپ لوگ کو یہ ویڈیو لاشٹ تک دیکھنا چاہیے سمجھ سے نہیں دیا ہے لیکن ایسا اگر آپ لوگ کے پاس میں تو بھی آپ لوگ ویڈیو دیکھنا چاہیے لاشٹ میں کیا معلوم کہیں بعد میں سمجھ سے آ جائے تو پھر اس ویڈیو دیکھ رہو گے تو خود سے کر پاؤ گے تو اس لئے آئی اس ویڈیو کا آپ لوگ لاشٹ تک دیکھئے گا اور ہم سے کس طرح سے میں اس کو بنا رہا ہوں اس طرح سے آپ لوگ کو خود سے ہی صحیح کر لینا ہے تو سپسے پہلے سے ہمیں اوپن کرنا ہوگا اوپن اس کو کیسے کرنا ہوگا وہ ہم دیکھیں گے دیکھیں گے جب یہ اون ہو رہا ہے یہاں پر آپ لوگ لائٹ یہاں پر جلتے ہی دکھائی دے رہو گی یہ ہون ہو رہا ہے یہاں پر لائٹ بھی جلتے ہیں تنگید میرے میں چارج بھی ہوتا ہےynasty میں چارج بھی ہوتا ہے جب ملتے ہیں چارج میں لائٹ بھی ہوتا ہے چارج میں میرا پر آپ لوگ کو شائح کروں گے یہ‌اہیں جب خود سے خود ہمیں گے ہے ٹھیک ہے نکال دیں گے تو یہاں پہ بلو کلر کی لیٹ جل جائے گی تو آپ لوگ کو یہ سب تو انڈیگیٹ ہو رہا ہے کہ یہ چارج ہو رہا ہے لیکن یہ چارج اس میں کوئی سمجھ سیاں نہیں اس باکس میں کیونکہ یہ چارجنگ دے رہا ہے پروپر چارجنگ یہ چارجنگ پروپر دے رہا ہے اس کو ٹھیک ہے تو چارجنگ میں کوئی دیکھت نہیں ہے چارجنگ بلکل اوکے ہے اور لوگ ہے لیکن اگر آپ کا ایسا کوئی بھی ڈبا ہے اس طرح کا جو کی چارج نہیں ہو رہا ہے اور اس کو کیسے بنانا اگر وہ چاہتے ہیں آپ لوگ کی میرا یہ سب کچھ صحیح ہے اور لوگ ہے آج واج سب کچھ صحیح آتا ہے ایک دوسرے میں کنیک بھی ہوتا ہے صرف کیا ہو گیا ہے کی چارج نہیں ہو رہا تو وہ کیسے آپ لوگ کر پاؤ گے اس کے لئے آپ لوگ کو کمنٹ کرنا ہوگا میں اس کا ویڈیو میں آپ لوگ کو لنک میرے ویڈیو چینل پر پڑھا ہوا ہو جا کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ کمنٹ کرو گے تو میں وہاں پہ آپ لوگ کو اس ویڈیو کا لنک بھیج دوں گا وہاں سے آپ لوگ دیکھ پاؤ گے بہت ہی ایسی طریقہ سے آپ اس کو بنا پاؤ گے اس کے چارجنگ کو بھی ٹھیک ہے تو اگر ایسا کچھ سمجھ سے ہے کہ چارج نہیں ہو رہا تو آپ لوگ کمنٹ کیجئے وہاں پہ آپ لوگ کو لنک بھیج دیا جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں سمجھ سے تو چارجنگ کا نہیں اس میں سمجھ سے یہ ہے کہ ایک کا آواز نہیں آ رہا اور ایک کا کیا ہوگا ہے کہ on ہی نہیں ہو رہا آپ یہاں پہ دیکھ بھی پا رہے ہوں گے کہ ایک میں لائٹ یہاں پہ جل رہی ہے اور ایک میں نہیں جل رہی ہے تو اس میں کچھ دوسرا سمجھ سے ہے اس میں کچھ دوسرا سمجھ سے ہے تو دونوں کو ہی میں صحیح کر کے دکھاؤں گا آپ لوگ کو اسی ویڈیو میں آپ لوگ لاشتو دوست بن رہے گا دوست اگر ابھی تک آپ لوگ چینل کے سبسکرائب نہیں کہیں تو لوگ سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کا ابھی لائک کر دیے کیونکہ بعد میں آپ لوگ لائک کرنا بھول جائیں گے آپ لوگ دھیان سے دیکھنے لگیں گے کس طرح سے مجھے اس کو صحیح کرنا ہے تو اس لئے اس ٹیم میں آپ لوگ بھول سکتے ہیں تو ویڈیو کو دوست ابھی لائک کر دیجئے ہمارے پاس آپ کے لائک کے سوا اور کچھ بھی نہیں ملنا ہے تو ویڈیو کا لائک کر دیکھیں جیے ایک سیکنڈ لگتا آپ لوگ کا لائک کرنے میں چینل کو ضرور سبسکرائب کے لئے کیونکہ یہاں پہ ہمیں بہت اچھے 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 آپ لوگ لئے ویڈیو بناتا رہتا ہوں تب اس کو اچھے پہلے اوپن کرنا ہے اوپن کیسے کریں گے ایسا ہی اوپن کریں گے اس کو ایسا اٹھائیں گے یہ اوپن ہو گیا اور اس طرح سے اس کو نکال لیں گے دونوں کو باہر جو بھی ہمیں کام کرنا ہے اس میں کرنا ہے کیونکہ یہ تو دوست میں نے آپ لوگ کو دکھا دیا تھا بھی ہمیں کام کرنا ہے is uh out ایک on اور ہے لیکن یہ to on بھی نہیں ہو رہے تو یہ on کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے اور اس کا speaker کام نہیں کر رہا توoh دونوں کو ہی دیکھنا ہے سب سے پہلے ہم اس کا speaker check کر لیتے ہیں ہم یہ on کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھیں گے سب سے پہلے میں اس کو دکھاتا ہوں آپ لوگ کو اب میں جہاں پہ کام کرتا ہوں وہاں پہ آپ لوگ کو لے کے چلتا ہوں کیونکہ ہم لوگ کا یہی کام ہے دس سال سے ہم لوگ یہی کر رہے ہیں تو میں اپنے اس ڈیٹ لے کے چلتا ہوں جہاں پہ میں کام کرتا ہوں تو دوست میں آپ لوگ لے کر کیا آگیا ہوں جہاں پہ میں کام کرتا ہوں یہ سب بناتا ہوں ہارڈ ورک کا کام کرتا ہوں میں یہ سب چیزوں کا بہت سا الیکٹرونک پارٹس میں بناتا رہتا ہوں تو یہاں پہ میں یہی کام ہوتا ہے چلوکہ سبسکرائب کریں جی کیونکہ یہاں پہ آپ لوگ بہت اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہتی ہے تو دوست سب سے پہلے ہم اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کس طرح سے کریں گے اور کس طرح سے ہم چیک کریں گے یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے تو دیکھیں دوست اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے اگر آپ لوگ پاس میں اوپنر ملتا ہے ایک اوپن کرنے والا اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے میرے پاس میں وہ نہیں ہے کیونکہ وہ جو لوگ ابھی نئے نئے کام کرتے ہیں تو وہ سب کام لوگ یہ سب رکھتے نہیں ہیں اوپنر اوپنر کے مجورت نہیں پڑتے ہیں ہم ایسے نورملی ایسے ہاتھ سے اٹھا دیتے ہیں یہ کھل جاتا ہے ہمیں عادت ہو گیا اس کو اوپن کرنے کا تو آپ لوگ پاس میں کچھ اوپنر ٹائپ کا ہوتا ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں تنگوٹے کو یہاں پر رکھئے گا اور رکھر کے ادھر ایسے کریں گے تو یہ اوپن ہو جاتا ہے سیمپل تو اس طرح آپ لوگ اوپن کر لی جائے گا اوپنر اوپنر لگانے کی ضرورت نہیں ہے اتنا کریں گے آپ لوگ اس سے اچھا آپ ایسے کر لیں گے تو یہ میں نے اوپن کر لیا ہے اس میں ایک بیٹری ہوتی ہے چھوٹی سی جو زیادہ ہی چھوٹی ہوتی ہے یہ اتنی چھوٹی سی اس میں ایک بیٹری ہوتی ہے اور اس کا سارا وائر جو ہے اس میں اندر جوئنٹ رہتا ہے سمجھتا یہ ہے کہ اگر باہر سے وائر ٹوٹا ہے پھر تو ٹھیک ہے بھائی باہر سے وائر ٹوٹ گیا تو آپ تو جوئنٹ کر لوگے باہر سے وائر ٹوٹا ہے سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ ہاں بھائی وائر ٹوٹ گیا جوئنٹ ہم کر لیں گے یہاں پہ لیکن اس میں پرولوم تب آتی ہے جب وائر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اب یہاں پہ اندر سے وائر ٹوٹا ہے کہاں سے ٹوٹا ہے آپ لوگوں کیا پتا ابھی تو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ سپیکر کا یہ وائر ہے اور یہ وائر ٹوٹ گیا ہے سپیکر میں صرف اس لئے اس کا آواز نہیں آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کو تم یہاں پہ جوئنٹ کر دیں گے آواز آنے لے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وائر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو اندر سے وائر ٹوٹ گیا پھر کس جوئنٹ کا بیٹری کا وائر اندر سٹوٹ گیا کسی بھی چیز کا اندر سے بھی سارا کچھ کرنا ہے تو اس بورڈ تک پہنچنے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے اس کے لئے پورا کھولنا پڑتا ہے دوسرے والے میں دیکھتے ہیں اس میں کیا سمسیا ہے کہیں اس میں ایسا سمسیا آگیا تو وہ بھی آپ لوگ کو بتا دے جائے گا اگر اس میں بھی باہر سے آگیا تو باہر سے ہی جوئنٹ کر کے اور اتنا ہی بتا پائیں گے بس نورملی کیا کرنا ہے اس پیکر کا وائر ٹوٹا ہوا ہے تو اس پیکر کا وائر ہم اس پیکر میں جوئنٹ کر لیں گے تو یہاں پہ میں اس کو جوئنٹ کر لے رہا ہوں گے تو اس طرح سے میں یہاں پہ اس کو جوئنٹ کر لوں گا اور جوئنٹ کرنے کے بعد میں آن کر کے اس کا آواز بھی سننے گا کہ اس پیکر کا آواز آ رہے کی نہیں تو میں اس کو آن کر کے آواز بھی سننے لیتا ہوں تو یہ آن ہو رہا ہے اب اس کا میں نے جسے کھولا تھا ٹھیک اسی طرح سے اس کو پیک کر دانے اور کچھ بھی کرنا نہیں ہے جیسے میں نے اس کو اپن کیا تو بیٹری اس کے اندر رکھو جتنا بڑا بیٹری ہے ویسا ہی ہے اس کو ایسا رکھ کر کے اس کو پیک کر دینا بہت ہی آسان ہوتا ہے پیک کرنا ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے کہیں آپ سے بعد میں فٹ نہ ہو تو اس کو بیٹری کو اس کے اندر رکھنا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ خانچہ بنا ہوئے نا یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اور یہاں پہ ہی بنا ہے ان دونوں کو یہاں پہ فنسانا ہے ایسے جیسے یہاں پہ فنس رہا نا ٹھیک بلکل اسان طریقہ ہو تھا اس کو فکس کرنے کا یہ بن گیا اس کو آٹھا دیجئے اس میں کوئی کام نہیں ہے دوست ابھی تک اگر آپ لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کریں گے ویڈیو کو لائک کر دی چینل کو دور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں آپ لوگ لیے بہت اچیچی ویڈیو لے کر کے آتا رہتا ہوں تو اس کو میں سائیڈ میں رکھتا ہوں اس کا ہوئی ہم کوئی کام نہیں یہ تو بن گیا ہمارا ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ دوسرا دیکھنا ہے جو کہ یہ چال ہی نہیں ہو رہا تھا ہمارا ٹھیک ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا problem ہو گیا بھائی یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ تو چال ہی نہیں ہو رہا تو اس کو بھی کھولنے کے لئے same process ہے اگر آپ لوگ opener سے کھولنا چاہتے ہیں کسی opener سے تو ایسے لگا کر کے اس کو ایسے کھولیے لیکن تھوڑا بچا کر کے کہیں ہاتھ ہاتھ میں لگ گیا تو ویسے کھول سکتے ہیں یا اس طرح سے یہ کھولنا سب سے آسان ہے اس طرح سے کھولیے گا اس طرح سے کھولیں گا تو پھر ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں نے اس کو open کر لیا ٹھیک ہے same process ہے جیسے اس کو open کرتے ہیں ویسے اس کو بھی open کرتے ہیں charging کے لئے یہاں پر point دیا گیا رہتا ہے تو اس طرح اور اگر آپ لوگ پاس میں یہ وڑک ہو گیا تو کوئی pin خرید کر کے لے کیا آئیے اور pin سے بھی اس کو charge کر سکتے ہیں single pin سے ٹھیک ہے تو یہ تو open ہو گیا اب اس میں کیا دیکھنا ہمیں کی یہ on کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ on کرنے پر то ہم on کر کے دیکھ لیا پہلے یہ on تو ویسے بھی نہیں ہو رہا تھا پہلے میں نے on کر کے اس کو دیکھ لیا تو یہ on تو ویسے بھی نہیں ہو رہا تھا اب ہم نے speaker کا wire اس کا پورا دیکھ لیا speaker کا wire جو ہے یہ speaker کا wire اس میں لگا ہوا ہے proper طریقے سے اب battery کا check ہے battery میں کیا سمجھ سے آیا بیٹری تو دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہے لیکن battery کا wire دیکھئے ٹٹ چک ہے بیٹری کا بھائٹ ٹوٹنے کے بہت سے تغیرے بہت سے کارن ہو سکتے ہیں بیٹری بھی ایسا ہوتا چھوٹا سا پلیٹ ہے گرم ہو کر کے چھوٹ گیا ہوگا یا پھر بیٹری جب چارج ہوتے ہیں تو بیٹری بھی ہیٹ ہو جاتی ہے بیٹری ہیٹ ہونے کا بجہ سے تار بھی ہیٹ ہوگا اور اس کے بجہ سے بھی یہ چھوٹ جاتا ہے کبھی 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 کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی کارن سے ٹوٹ گیا بس یہ سمجھ لیں آپ لوگ کے اندر سے اس کا وائٹ ٹوٹ چکا ہے اب اندر سے وائٹ ٹوٹ گیا تو آپ لوگ کو بہت سے چیزیں آپ سیکھنے کو مل سکتے ہیں کس طرح سے اس کو اوپن کرنا ہے اس کا مائک کہا ہوتا ہے پلیٹ کہا ہوتا ہے چارجنگ جگ کہا ہوتا ہے سب کچھ ویڈیو میں آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جائے گا ویڈیو میں لاشت تک بلکل بن رہے گا اور بہت دھیان سے آپ ویڈیو کو دیکھئے گا کیونکہ مین کام میں آپ لوگ کو اس میں اب بتانے والا ہوں اس کو اوپن کریں گے وہ میں آپ لوگ کو دیکھا ہوں گا تو بیڈیو میں بلکل بھی اس کیپ نہیں کرنا آپ لوگ کو اور بہت دھیان سے اس کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلا ہم اس کو اوپن کرنا ہے تو اوپن ہم کیسے کریں گے اس کو اوپن کرنے کے لئے دوست اس کا جو وائر جو لگا ہے باہر کا جتنا بھی وائر سب ہی وائر کو ہم اس کو پہلے چھوڑانا پڑے گا کیونکہ اس کی جو کٹ ہے کٹ اس کی اندر ہوتی ہے یہاں پہ ہوتی ہے اندر اور اندر آئرن پہنچنے پائے گا اور کہاں پہ جوائر کرنا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آگا تو اس کے لئے جو کٹ لگ ہوئی ہے یہ والی اس کیٹ کو میں باہر نکالنا پڑے گا اور باہر کیسے نکلے گا وہ دیکھیں ہم دیکھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے بیٹری کو الگ کرتے ہیں سب سے پہلے تو بیٹری کو الگ کرنے کے لئے جو وائر یہاں پہ جوائنٹ ہے اس وائر گا تو یہاں پہ چھوڑا لیتے ہیں تو یہ وائر یہاں سے چھوٹ گیا باقی سپیکر کا بھی جو وائر لگا ہے سپیکر کا بھی وائر ہم یہاں سے disk connect کر لیتے ہیں ڈھیان میں رکھے گئے کہ بیٹری گیا کون سا ہے اس میں وائر چھوڑاتے سمجھ آپ لوگ ڈھیان میں رکھیں گے کہ بیٹری گیا کون سا ہے اور سپیکر کا کون سا ہے یہ دونوں ہے اس پیکر کا باقی ایک جو就یکر بیٹری ہے اس کو تو ٹوٹی چکاảwand تو جوائنٹ کرنے کے لئے ہم کھولی رہے ہیں تو یہ تو ہو گیا اب اس کو کس طرح سے باہر نکلنا بہر دیکھ لیجے آپ لوگ اس کو کھولنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا کسی چیز جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے کھولیں گے تو ہی کھول پائے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ ٹوٹ بھی جائے گا اور کھولے گا بھی نہیں سب سے سیمپل طریقہ یہ یہ کھولنے کا کہ اس کو یہاں پر کسی جگہ پر رکھیں اور یہاں پر تو یہاں پر مارنے کے ہو جیسے یہ تھوڑا سا باہر خود سے نکل جائے گا ماننا ہی پڑے گا آپ لوگ کو یا تو پھر آپ کو کس چیز سے کھچنے کے لئے یہاں پر یہ خراب ہو جاتا ہے تو تھوڑا الکا الکا ماریں گے تو یہ خود ہی باہر فیک دیتا ہے تو تھوڑا سا نکل جائے گا اب باہر تھوڑا سا نکل گیا تو اس کو آرام سے نکل لیجئے اگر میجی ہوتا ہے اگر ایسا نکال لیں گے تو بلکل ایسی آرام سے نکل سکتے ہیں باقی آپ لوگ ایسا کھیچ کھچ کے نکالنا چاہے تو خراب کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں آپ لوگ تو یہ ہو گیا پلیٹ بھی باہر آ گیا ہو گیا ایک تم سیمپل ہے نکلنا یہاں پر تھوڑا سا چھوٹ کری ہے یہاں پر ماری ہے یہ ہلکا سا باہر آ جائے گا اس کے بعد اس کو پکڑ کے باہر کچھ لیجئے تو یہ جو ڈببہ ہے اس کو ڈببہ کو سیڈ میں ماری رکھتے ہیں کیا کام کرنا ہمیں اس میں جو بھی کام کرنا اسی میں کرنا ہے یہ چارجنگ ڈیگ کا پوائنٹ دیا گیا ہے یہ والا چارچنگ ڈیگ کا اب ایک کھولے ہیں تو آپ لوگ دیکھ لیں گے سب کچھ ساتھ ساتھ مئن کوئی طاہر اور دوسرا تو نہیں ٹوٹا ہوگا ہے تو یہاں پہ اور کوئی طاہر اور ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے سو وہیں جائنٹ ہے اب ہمارا جو ایک وائر ٹوٹ گیا تھا یہ بیٹری والا وائر اس وائر کو کہاں پہ جوائنٹ کرنا ہے یہ دیکھ لیجئے تو پہلے تو میں یہ بیٹری کا وائر جو پہلے سے لگا ہوا اس کو مچھڑا لے رہا ہوں کیونکہ اسی کو تو جوائنٹ کرنا ہے نا میں یہ والا وائر تو جوائنٹ کرنا ہے ہمیں اس وائلے وائر کو ہمیں جو جوائنٹ کرنا ہے یہ ہم کہاں پہ جوائنٹ کریں گے دیکھیں یہ تو دو سپیکر کا وائر ہو گیا یہ آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوا کہ دو وائر تو یہاں پہ جو ہے یہ تو سپیکر کا وائر ہے دوست یہ دونوں وائر میں نے سپیکر میں سے ڈسکنیکٹ گیا تھا چھوڑا تھا یہ تو آپ لوگ نے دیکھا تھا اور یہ ایک میں نے بولا تھا آپ لوگ سے کہ یہ بیٹری کا وائر ہے یہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہیں آپ لوگ دھیان سے دیکھیں گے تو کہیں دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پہ بی مائنس لکھا ہوا ہے یہاں پہ بی مائنس لکھا ہوا ہے کہیں آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوگا دیان سے دیکھیں گے تو بی مائنس یہاں پر لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے چلے کوئی بات نہیں مت دیکھیں نہیں دیکھائے دے رہے تو لیکن یہاں پر بی مائنس لکھا ہے جہاں پر بلیک وائر جوائنٹ ہے نا یہاں پر بی مائنس لکھا ہے اور یہاں پر لکھا ہے بی پلس ٹھیک ہے یہ تو آپ لوگ کو دیکھی رہا ہوگا بی پلس لکھا ہے بس بی پلس پہ ہی ہمیں ریڈ والا وائر جوائنٹ کر دینا ہے لیکن بہت دھیان سے جوائنٹ کرنا ہے ایسا نہیں کریے گا کہ دونوں کو آپ اس میکنک کریں کر دیں ایسا نہیں کرنا ہے دوست جہاں پر بی پلس لکھنا ہے بس بی پلس پہ ہی آپ لوگ کو جوائنٹ کرنا ہے ریڈ والا وائر جیسے میں نے جوائنٹ کر لیا ٹھیک اسی طرح سے آپ لوگ کو جوائنٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں بی پلس پہ میرا ریڈ وائر جوائنٹ ہو چکا ہے اور بی مائنس پہ بلیک وائر پہلے سے جوائنٹ ہے اب آپ نے کھولا ہے تو سب ہی کو چیک کر لوگے ایک بار پھر سے کہ اور کوئی وائر میرا ٹوٹ تو نہیں رہا ہے اگر کوئی ٹوٹ رہا ہے تو آپ ساتھ ساتھ میں اس کو بھی صحیح سے چیک کر کے جوائنٹ کر لوگے تو یہ سب کلیر ہو گیا سب کچھ میں نے فٹ کر دیا ہے یہاں پہ اب میں تھوڑا آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں دیان سے دیکھ لیجئے یہ ہوتا ہے بلوتوٹ کا سیکشن یہ ہوتا ہے مین آئی سی یہ تو آن اپ سوئچ ہے یہ آپ لوگ کو پتا ہے یہ چارلنگ کے لیے ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگ کو پتا ہے یہ سب سمجھیں ہیں جو بھی اس میں ہوں گی اگر کوئی تار ٹوٹا پھوٹا ہے تو تار کو جوائنٹ کر لیجئے گا اب کرنے کے بعد میں اس کو واپس سے پھٹ کرنا ہے پھٹ کرنے کے لیے اتنا تو آپ لوگ کو دھیان میں رکھنا ہوگی کون کون سا وائر ہے جو وائر ہمارا بیٹری کا ہے اور کون سا وائر ہے جو کی ہمارا سپیکر کا وائر ہے بعد میں جا کے کہیں دھو 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 جوائنٹ کر دیں اس لئے آپ لوگ کو دھیان میں رکھنا ہوگا تو میں یہ دھیان میں رکھتا ہوں کہ بلیک اور ریڈ وائر جو ہے یہ یہ دون وائر ہمارا رکھتے ہیں بیٹری کا وائر ہے باقی یہ تو اپنے آپ یاد ہو جائے گا تو اس کو ایسے ہی تھوڑا سا ایسے کر کے اور ہمیں یہ جو ڈبیتہ اس کے میں فکس کر لینا ہے کیسے اس کو رکھنا ہے یہ دھیان میں رکھیں گے کیونکہ اس کا سوچ نیچے کا طرف ہے تو یہ جو اس کا سوچ ہے نا یہ سوچ جو ہے آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوگا یہ جو سوچ ہے اس کو بھی ہم لوگ ایسے نیچے کے سائیڈ میں کر کے اور اس کے میں اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے سوچ جو ہے یہ سوچ سوچ کو نیچے کے طرف کریں گے اس طرح سے کر کے اور اس میں رکھیں گے اس میں بھی کھانچہ بنا ہوگا آپ لوگ کو دکھائی دے رہا ہوگا آپ لوگ کو اس میں کھانچہ بنا ہوگا دکھائی دے رہا ٹھیک کھانچے میں ہی اس کو رکھنا ہے ادھر ادھر نہیں رکھنا ہے خانچے میں ہی رکھیں گے تو سیدھا یہ آرام سے چلا گیا اندھر تک ہو گیا اس کو جہاں تک پہنچتا ہے پہنچا دیں گے اور پہنچانے کے بعد میں دیکھ لیں گے کہ یہ والا بٹن کام کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے بہت اچھے سے میں آپ لوگ بتا دے رہا ہوں ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بٹن کے اوپر چلا جاتا ہے اور پھر یہ بٹن کام نہیں کرتا ہے تو آپ لوگ کو پہلے یہاں پہ اندھر تک پورا کر کے اس کے بعد چیک کر لینے کہ میرا یہ بٹن کام کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہوں نا بٹن تو اون اپ بٹن صحیح سے کام کر رہا ہے اور پھر سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ جو چارجنگ والا جو کور ہے اس کو پورا پیک کر لینا ہے سب سے پہلے ہمیں یہی کام کرنا ہے تو میں جس طرح سے اس کو کھولا تھا ٹھیک اسی طرح سے میں اس کو پہلے پیک کر دے رہا ہوں تو یہ ہمارا ادھر سے پیک ہو گیا اب یہ باہر نہیں نکلے گا اب ہمیں صرف کیا کرنا ہے نا کس کو جوائنٹ کر لینا ہے دوست تو ہم اس کو جوائنٹ کر لیتا ہے پہلے سپیکر کا وائر بیٹری کا وائر سبھی جوائنٹ کر لیتا تھا پہلے میں سپیکر کا وائر جوائنٹ کر لیتا ہوں پھر میں آپ لوگ کو سپیکر کا وائر بیٹری کا وائر جوائنٹ کر کے آپ لوگوں دکھاتا ہوں تو سپیکر کا میرا یہ دونوں وائر تھا ان دونوں وائروں کو میں جوائنٹ کر لیتا ہوں اس طرح سے آپ لوگ بھی جوائنٹ کر لیں گے تو میں نے یہاں پہ جہاں سے میں نے سپیکر کا وائر چھوڑایا تھا وہیں پہ میں جوائنٹ کر لے رہا ہوں دھیان میں رکھنا ہوگا کہ کہاں سے میں نے کون سا وائر میں نے ہٹایا تھا اس وائر کو دھیان میں رکھنا ہے آپ لوگ کو تو میں یہاں سے اس کو جوائنٹ کر لیا یہ دونوں ہی وائر تھا سپیکر میں ان دونوں وائر کو میں نے سپیکر میں جوائنٹ کر لیا باقی بچ گیاں میں رکھ گیاں یہ دونوں بائر یہ دونوں بیٹری کا بائر ہے اور دونوں بیٹری کے بائر کو جوائنٹ کر لیں گے بیٹری کا بائر کدھر کدھر جوائنٹ ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگ کو دھیان میں رکھنا ہوگا ایسا نہیں کہ اس طرح جوائنٹ کر دیں اس طرح جوائنٹ کر دیں کون پلس ہوتا ہے کون مائنس ہوتا ہے یہ میں آپ لوگ کو بتا دے رہا ہوں تو دیکھیں تو بتا رہا ہوں میں آپ لوگ کو بیٹری لیں گے کیسے پہچان میں آتا ہے یہ connector ہے left side میں آپ کے ہاتھ کے left side میں یعنی کہ اس طرف یہاں پہ جو ہے یہ تو plus ہو جائے گا اور ادھر والا جو right side میں وہ minus ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس کو connect کر لیں گے red والے کو میں left side میں connect کرتا ہوں اور black والے کو right side میں تو میں نے اس طرح سے اس کو connect کر لیا دیکھا دیرہ میں آپ کو connect کر کے دیکھیں کہاں کہاں میں نے connect کیا یہ دیکھیں آپ لوگ جب red والا wire ہے اس کو میں نے left میں connect کیا اور یہ black والا جو ہے اس کو right میں connect کر کے اب اس کو میں چالو کر کے دیکھوں گا کہ چالو ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے تو میں نے اس کو open کر لینا ہے بس ٹھیک ہے میں آپ لوگ open کر کے دکھا دے رہا ہوں چالو کر کے یہ چالو بھی ہو جائے گا دیکھے گا آپ لوگوں تو یہ آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوگا یہ چالو ہو گیا ہے ٹھیک ہے on ہو گیا یہ اب اس سے دوست اگر ویڈیو کو like نہیں کریں تو ویڈیو کو like کر دیجئے دوست کیونکہ بہت محنوط لگتا ہے بہت اچھے اچھے ویڈیو میں آپ لوگ لئے بناتا رہتا ہوں تس لیے ویڈیو کو like کر دیجئے ضرور اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کر رکھ لیجئے کیونکہ میں یہاں پہ آپ لوگ لئے بہت اچھے اچھے ویڈیو بناتا رہتا ہوں دوست یہ پیک کرنے سے پہلے نا بیٹری پہ ایسا کوئی ٹیپ ہو یا پھر کچھ بھی ہوتا ایسا لگا لیں گے تاکہ دون اچھے ویڈیو بناتا رہتا ہوں بہت اچھے ویڈیو میں آپ لوگ لے کر آتا ہوں جسے دیکھ کر کے آپ لوگ اپنے سے اپنا موجک کی سپیکر بڑھتا ہوں کوئی سا بھی چیزوں نیک بینڈ بغیرہ ہو کچھ بھی ہو آپ خود سے ہی صحیح کر پائیں گے کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ کا یہی کام ہے بہت دن سا ہم یہی کام کر رہے ہیں تو جو بھی چیز بتاتے ہیں بہت اچھی طرح سمجھا کر بتاتے ہیں اور یہ بھی میں نے جو بتا یہ بھی آپ لوگ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا دوست تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے جرور اور چینل کو سبسکرائب کر کر رکھ لیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹیکنیکل ویڈیو کے ساتھ میں تب تکلے زنباد جہیند